اوکے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب پیج میں جتنا بھی ٹیکسٹ ہے مطلب ہیڈنگز ہے پیرگراف سے یا جتنا بھی ٹیکسٹ ہے ان کی سٹائلنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو ٹیکسٹ کی سٹائلنگ کیلئے ہم مختلف پروپرٹیز یوز کر سکتے ہیں اس ایس ایس میں جسے ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے یہاں پہ ایچ ٹی ایمل کے اس ڈاکومنٹ میں ہمارے پاس ایک ہیڈنگ ہے ایک پیرگراف ہے اور ایک بٹن ہے سٹائل شیٹ میں آتے ہیں سب سے پہلے پیرگراف کو دیکھتے ہیں پی کرلی بریسز اور ایک پروپرٹی ہے ہمارے پاس فانٹ فیملی کی فانٹ فیملی کی ذریعے ہم ٹیکسٹ کی فیملی سیلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کون سا ٹیکسٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو لیٹس سپوز میں ایریل سیلیکٹ کروں گا یہاں پہ میں ایریل یوز کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ تین سیلیکٹ ہو گئے ہیں ایریل ہیلویٹیکا اور سینس سیرف اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ایریل یوز کرنا چاہتے ہیں اگر ایریل آویلیبل نہیں ہوگا تو ہیلویٹیکا یوز ہوگا اگر یہ بھی آویلیبل نہیں ہوگا تو پھر سینس سیرف فیملی یوز ہوگی تو فانٹ فیملی کی ذریعے ہم فانٹ کی فیملی سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوسری پروپرٹی ہے ہمارے پاس لیٹس سپوز ہم اسے ہیڈنگ پہ اپلائی کرتے ہیں ہیڈنگ کیلئے یوز کرتے ہیں پروپرٹی ہے فانٹ سائز کی فانٹ سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہو لیٹس سپوز میں یہاں پہ 48 پکسل رکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہیڈنگ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے ہیڈنگ کی سائز انکریز ہو گیا ہے اس کے بعد ایک اور پروپرٹی ہے ہمارے پاس فانٹ ویٹ کی پروپرٹی لیٹس سپوز میں اسے بٹن پہ یوز کرتا ہوں پروپرٹی ہے فانٹ ویٹ اور اس کو آپ مختلف ویلیوز دے سکتے ہو میں اسے ویلیو دیتا ہوں بولڈ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بٹن پہ جو ٹیکسٹ ہے وہ بولڈ ہو گیا ہے ایک پروپرٹی ہے ٹیکسٹ ایلائن کی میں اسے ہیڈنگ پہ یوز کرتا ہوں ٹیکسٹ ایلائن آپ یہ پروپرٹیز کسی بھی ٹیکسٹ کیلئے یوز کر سکتے ہو اور اسے میں ویلیو دیتا ہوں سینٹر تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہیڈنگ سینٹر میں آ گیا ہے ٹیکسٹ ڈیکوریشن کی ایک پروپرٹی ہے آپ اسے بھی مختلف ویلیوز دے سکتے ہو لیٹس سپوز میں اسے ویلیو دیتا ہوں انڈر لائن کی تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہیڈنگ انڈر لائن ہو گیا ہے اور پھر ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلو کہ آپ یہ پروپرٹیز کسی بھی ٹیکسٹ کیلئے یوز کر سکتے ہو لائن ہائٹ کے ایک پروپرٹی ہے لیٹس سپوز میں پیرگراف کیلئے یوز کرتا ہو اسے لائن ہائٹ اور لائن ہائٹ کو میں ویلیو دیتا ہوں ون پوائنٹ فائف آپ اپنی مرضی کے مطابق ویلیو دے سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ سپیس لائن کی بھی جو سپیس ہے وہ انکریز ہو گیا ہے فائف تو دیکھیں ون پوائنٹ فائف رکھتا ہوں میں اسے لائن ہائٹ کیا کرتا ہے لائن کی بھی جو سپیس ہے وہ ایڈجسٹ ہوتی ہے اس کی ذریعے ایک پروپرٹی ہے ٹیکس ٹرانس فارم کی یہاں پہ میں ٹیکس ٹرانس فارم کی پروپرٹی یوز کرتا ہوں اور اسے میں ویلیو دیتا ہوں آپ مختلف ویلیوز دے سکتے ہو اسے میں ویلیو دیتا ہوں اپر کیس تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایڈنگ اپر کیس میں ہو گیا ہے مطلب اب یہ سارا کیپیٹل لیٹرز میں ہیں لیٹر سپیسنگ کی ایک پروپرٹی ہے اسی بھی آپ یوز کر سکتے ہو اس کی ذریعے آپ کیا کرتے ہو لیٹرز کی بیچ میں جو سپیس ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہو لیٹرز سپوز میں اسے یہاں پہ رکھتا ہوں ون پکسل تو آپ دیکھ سکتے ہو سپیس کو اگر میں اسے ٹین پکسل کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی ذریعے ہم کیا کرتے ہیں لیٹرز سپیسنگ کی ذریعے ہم کیا کرتے ہیں لیٹرز کی بیچ میں جو سپیس ہے وہ اپنی مرضی کی مطابق آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو ون رکھتا ہوں میں اسے ایک اور پروپرٹی ہے ٹیکسٹ شیڈو کی پروپرٹی ٹیکسٹ شیڈو کی ذریعے آپ اپنی ٹیکسٹ کیلئے اس شیڈو بنا سکتے ہو اور اسے اپنی مرضی کی مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہو ٹیکسٹ شیڈو کو آپ مختلف ویلیوز دے سکتے ہو میں کیا کرتا ہوں ٹو پی ایکس ٹو پی ایکس فور پی ایکس اور کلر رکھتا ہوں بلیک تو آپ دیکھ سکتے ہو ایک شیڈو کریئٹ ہو گیا ہے یہ جو پہلے والا ٹو پی ایکس ہے یہ ہاریزنٹل کیلئے ہے دوسرے والا ورٹیکل شیڈو کیلئے ہے اور یہ جو تیسری جو ویلیو ہے فور پی ایکس یہ ٹرانسپیرنسی کیلئے ہے اگر آپ اسے انکریز کرتے ہو تو دیکھیں ٹوئنٹی فائف تو آپ دیکھ سکتے ہو ٹین اسے میں فور پی ایکس رکھتا ہوں اور یہ والی جو ویلیو ہے یہ شیڈو کا کلر ہے اسے میں نے بلیک رکھا ہے لیٹس اپوز اسے میں ریڈ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ شیڈو ریڈ ہو گیا ہے بلیک کرتے ہیں اسے بلیک تو اس طرح آپ ٹیکسٹ شیڈو کی پروپرٹی یوز کر سکتے ہو کلر کی پروپرٹی آپ کو آل لڈی پتا ہے کلر کی پروپرٹی بھی آپ یوز کر سکتے ہو ریڈ سلور ایٹس ایٹرہ آپ کوئی سی بھی ویلیو دے سکتے ہو کلر کو ٹیکسٹ کیلئے آپ بورڈر بھی کر سکتے ہو اس کیلئے ہم بورڈر پروپرٹی یوز کرتے ہیں اور بورڈر کو آپ اپنی مرضی کی ویلیو دے سکتے ہو یا آپ میں ویلیو دیتا ہوں ون پی ایکس سالیڈ اور کلر ہوگا اس کا سلور بورڈر ایک پکسل کا ہوگا سالیڈ ہوگا اور کلر سلور ہوگا آپ اپنی مرضی کے مطابق کسٹمائز کر سکتے ہو بورڈر کو ایک اور پروپرٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں بیگراؤنڈ پروپرٹی بیگراؤنڈ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہو یہاں یہ پروپرٹی میں بٹن کیلئے یوز کر رہا ہو لیٹس سپوز میں اسے ویلیو دیتا ہوں لینئر گریڈینٹ تو بٹن کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ گریڈینٹ ہوگا اور آپ دوسری ویلیوز بھی اپنی مرضی کے مطابق دے سکتے ہو لیٹس سپوز میں یہاں پہ ویلیو رکھتا ہوں ٹو بوٹم مطلب یہ گریڈینٹ بوٹم کی سائٹ پہ ہوگا اور گریڈینٹ کا کلر کونسا ہوگا لیٹس سپوز کلر ہوگا بلیک اور سلور تو آپ دیکھ سکتے ہو بٹن کی ٹیکسٹ کو کا کلر چینج کرتے ہیں اس سے وائٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بٹن کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ لینئر گریڈینٹ ہو گیا ہے مطلب ٹو بوٹم کا مطلب ہے کہ گریڈینٹ بوٹم والی سائٹ پہ ہے یہ آپ دیکھیں بوٹم والی سائٹ پہ ہے اور دو کلرز یوز ہوئے ہیں بلیک اور سلور تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اسی طرح سیملرلی ایک پروپرٹی ہم یوز کرتے ہیں پورے ڈاکومنٹ کی لئے بیگراؤنڈ کی اور اسے ویلیو دیتے ہیں ریڈیل گریڈینٹ اور ریڈیل گریڈینٹ کو ویلیو دیتے ہیں لیٹس اپوز ریڈ اور یلو تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہو تو اس طرح آپ ٹیکسٹ کی مختلف سٹائلنگ کر سکتے ہو سی ایس ایس میں آپ مزید بھی پروپرٹیز یوز کر سکتے ہو لیکن جیسے جیسے آپ خود پریکٹس کرتے جاؤگے تو آپ خود ایکسپلور کرتے جاؤگے کہ کون کون سی پروپرٹیز یوز ہو سکتی ہے